ناظرین پچھلے ایک گھنٹے میں دو ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں یہاں پر سنٹرل کشمیر اور ساؤت کشمیر میں یہ دونوں انسیڈنٹ جو ہے ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ہوئے ہیں اس میں اگر ہم سنٹرل کشمیر کی پہلے بات کریں گے وہاں پر ایک سویلین تجمل مہدین راثر پر جو ملٹرنو کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے جس میں انہوں نے اپنی جان گوا دی اور ابھی ابھی جو لیٹسٹ یہاں پر گونگو پلواما سے آرہا ہے جو ساؤت کشمیر میں پڑتا ہے وہاں پر ایک نون لوکل جو ہے اس پر فائرنگ کی گئی ہے اس کا نام بسو جیت کمار بتایا جاتا ہے جو بیہار کے رہنے والے ہیں اور یہاں پر سٹریٹ وینڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور یہاں پر اس کو فوری طور پر جو پلواما ہسپتال ہے وہاں پر منتقل کیا گیا ہے اگرچہ کافی زیادہ شدید جو زکم ہے وہ اس کو لگے ہے یہاں پر بیک سائیڈ میں اس کو گولیاں ماری گئی ہے جبکہ جس طرح سے پولیس ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کو سرنگر ہسپتال جو ہے منتقل کیا جائے گا اور ابھی تک جو یہ دو انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہاں پر ایک تو سنٹرل کشمیر میں اور دوسرا ساؤت کشمیر میں دو انسیڈنٹس جو ہوئے ہیں اس نے ملٹنڈو کی طرف سے یہاں پر سنٹرل کشمیر میں بھی بڑھگام کے جو ایک سویلین ہے تجمل مہدین راتر کے تعور پر جو اس کی پہچان ہوئی ہے اس پر فائننگ کی گئی جہاں پر اس نے اپنی جان جو ہے گوائی ہے اور یہ نون لوکل بیہار کے بتائے جاتے ہیں جس کا نام بسو جیت کمار جو ہے بتائے جاتا ہے اس کو بھی یہاں پر گونگو پلواما میں ملٹنڈو کی طرف سے جو ہے شدید طور پر زخمی کیا گیا ہے اگرچہ فوری طور پر اس کو یہاں پر پلواما ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے اور یہ بھی پولیس ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس کو فوری طور پر یہاں پر سرنگر کے ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے یعنی کی کل ملا کر اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر پچھلے کہیں دنوں سے ٹارگٹ کلنگس بلکل جاری ہے اگر ہم کلگام کی بات کریں گے وہاں پر بھی سرپنچ کو گولیوں کا نشارہ بنایا گیا اگر کھنمو کی بات کریں گے وہاں پر بھی سرپنچ نے اپنی جان گوائے دی تھی اور یہاں پر پلواما میں ہی کچھ دنوں پہلے ایک نون لوکل پر بھی گولیاں چلائے گئے تھی لیکن اس میں وہ بال بال بچ گئے تھے لیکن آج پھر سے یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے یہاں پر دیکھی جاری ہے اس میں بڑھگام سے بھی ایک جو سویلین ہیں انہوں نے اپنی جان گوائی ہے اور یہاں پر نون لوکل جو ابھی ابھی خبر آ رہی ہے گونگو پلواما سے جو خبر آ رہی ہے اس میں نون لوکل جو بیسوجیت کمار ہے وہ شریع طور پر زخمی ہو گئے ہیں اور ان کو فوری علاج و مالچہ کے لیے ہاں پر سرنگر کی ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے دوسلا ہی بھی جانانوانی جے کی نیوز ٹوڈے سرنگر